اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تیاج بننے جا رہا ہے بہت لذیذ قدو کا حلوہ جو کہ بہت پسند آنے والا ہے سب کو انتہائی آسان ریسپی ہے اور جٹ پٹ سے تیار ہو جانے والا یہ حلوہ ہے بہت ہی ٹیسٹی اور جیسے کہ سردیاں آ رہی ہیں تو یہ سردیوں کی خاص صغات بھی ہے سردیوں میں یہ بہت ہی ڈیلیشیس لگنے والا ہے سب کوتے چلیئے ریسپی کی طرح چلتے ہیں یہاں پر ملیا ہے ایک عدد قدو قدو سے ہم بنائیں گے بے شک آپ لوکی بھی لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ایک کپ ہم نے لیا ہے ملک فل فیٹ چینی لیا ہے ہم نے آدھا کپ گھی لیا ہے آدھے کپ سے تھوڑا سا کم یعنی ون تھرڈ کپ اور ساتھ میں لیا ہے بادام بادام کی جگہ آپ کوئی بھی ڈریف روٹ یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ لیا ہے سبز الائچی جو ہے اسے ہم نے پیس لیا ہے تو چلیئے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ست سے پہلے آپ نے قدو کو اچھے سے واش کر کے اس کو پیل آف کر لینا ہے اس کا چھلکا جو ہے اور ریموو کر دینا ہے ساتھی سے کر لیں گے قدو کش اچھے سے سے شرد کر لیں گے پورا قدو جو ہے اس کو شرد کر کے فورن سے ہم نے کوکنگ پروسس سٹارٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھئے یوں ہی جو ہے پورا قدو سے ہم شرد کر لیں گے یہ قدو شرد ہو چکا ہے اسے بینہ ویٹ کیے ہم فورن سے جو ہے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ورنہ یہ کالا پر جائے گا تو جی پین میں ہم نے لے لیا ہے آئل یا گھی جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں تو گھی میں سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے قدو جو ہم نے کرش کر کے رکھے ہیں اور ان کو اب ہم اچھے سے جو ہے وہ بھون لیں گے تاکہ ان کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے پانی اچھے سے اس کا ڈرائی کر لیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تو اس ٹیج پر آکے ہم یہ فل بلائی والا جو ملک ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ملک ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم میڈیوم فلیم پر کوک کریں گے تو یہاں میں ایک کپ اور ملک اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تو اسے تب تک کوک کریں گے جب تک اس کا دودھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے خوشک نہیں ہو جاتا دیکھیں ملک جو ہے وہ خوشک ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس ٹیج پر آکر ہم اس کے اندر الائچی پاودر جو ہے ہم نے بنایا وہ ایڈ کر دیں گے اس سے بہت ہی اچھی فراغرنس اس کی آ جاتی ہے اور اب ایڈ کریں گے چینی چینی جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں میں ابھی ہاف ایڈ کر رہی ہوں ضرورت پرنے پر باقی ہاف بھی ایڈ کر لوں گی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ورنہ اتنی چینی میں جو ہے وہ اناف ہے تو دیکھئے اچھے سے اس کو گھون لیں جب تک یہ بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا یہاں پر میں کچھ بادام جو ہیں ان کو چوب کر کے ڈال دوں گی باقی ہم گارنش میں یوز کریں گے یہ دیکھئے اچھے سے یہ پک رہا ہے اور یہاں یہ جب اکٹھا ہونا شروع ہو جائے اس کا پانی جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر ڈرائی ہو رہا ہے جب یہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ دیکھئے تب آپ سمجھ جائیے کہ ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہاں تھوڑا تھوڑا پانی ہے جسے میں ڈرائی کر لوں گی اور یہاں میں ایڈ کروں گی اس کے اندر ون ٹیبل سپون دیسی گھی کی جس سے اس کا فلیور جو ہے وہ ٹوپ پر پہنچ جائے گا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس سے اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی اضافہ ہوتا ہے اس سے اچھے سے اس کو مون لیجئے اور یہ دیکھئے یہ بلکل ابھی کٹھا ہونا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھئے پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے تو اب بار یہ اس کی پلیٹنگ کی پلیٹنگ کو بلکل مس مت کیجئے گا بے ہر لذیز حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اٹس پرفیکٹلی ڈن تو اب اس کو نکالتے ہیں پلیٹ میں تو الحمدللہ بہت ہی زبدس حلوہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب کر دیتے ہیں اس کو بادام سے گارنش یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت سے اس کی پلیٹنگ ہوئی ہے تو اب بڑی ہے ٹیسٹنگ کی تو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ حلوہ جو ہے وہ مزے دار بنا بھی آئے نہیں تو دیکھئے سب سے پہلے میں چمچ لوں گے اس کے اندر سے اور جی بہت ہی مزے کا یہ لگ رہا ہے آپ تب تک جلدی سے جائیے ہو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور میں کر دی ہوں حلوہ ٹیسٹ تو جی بہترین اور لا جواب ٹیسٹ ہے اس حلوے کا ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے اپنے گھر میں اور اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ سیکچنل مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور ویڈیو کو جتنا ہوسکے اتنا شیئر کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ